پور پی ایم اٹل بیہاری واجپی کے آج پچیانوی جینتی ہے سدیو اٹل سپیت اس طل پر راست پتی رامنات کو ویند پی ایم مودی راجناس سنگھ امیت شاہ سمیت بی جے پی کے کئی نتاؤں نے شدھانجلی ارپیت کی اٹل جی جینتی پر بی جے پی مخیالے سے لے کر پردیش کاریالے سے کئی کارکرم آئیوجد کیے جا رہے ہیں اٹل بیہاری واجپی کا جنم پچیس دسمبر انیس سو چوبیس کو غلام بھارت کی گوالی اسٹیٹ میں ہوا جو آج کے مدھے پردیش کا حصہ ہے واجپی ایسے اکیلے غیر کانگرسی پردھان منطری رہے جنہوں نے پورا پانچ سال کا اپنا کارکال مکمل کیا سال انیس سو چھانوے چنامے بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر امری پہلی بار سال انیس سو چھانوے میں تیرہ دن کے لیے پردھان منطری بنے اور پھر سال انیس سو اٹھانوے سے انیس سو ننیانوے تک یعنی تیرہ مہینوں کے لیے دوسری بار دیش کے پردھان منطری بنے پھر آخری اور تیسری بار سال انیس سو ننیانوے سے دوہزار چار تک دیش کے پردھان منطری رہے انہوں نے سال دوہزار نو میں راجنیتی سے سن نیاس لے لیا مہیں پچیس دسمبر دوہزار چودہ کو باجپی کو ان کے جنم دن پردیش کا سب سے بڑا پرسکار بھارت رتن دینے کا اعلان کیا گیا یہ سیدھی تصویریں سمیتی ستھل سے جہاں پر سبھی کھڑمانے اس وقت موجود ہیں سبھی نے اپنی اپنی اور سے دیوانگت بردھان منطری اٹل بیہاری باجپیش صاحب کو شردانچلی آرپیت کر دی ہے سمیتی ستھل پر اس وقت پی ایم ناریندر مودی گرہ منطری امیت شاہ رکشا منطری بھی پاؤنچے ہوئے ہیں تمام کندری منطری یہاں پاؤنچے ہوئے ہیں اٹل بیہاری باجپیش صاحب کی پیملی کے کچھ صدس سے بھی یہاں پاؤنچے ہوئے ہیں اور اس وقت بھکتی کے کچھ گیت آنوپ چلوٹا خاتے ہوئے ہیں تو کشل سنگٹھن کرتا اٹل بیہاری والچپی لمبے سمیں تک وہ پارٹی کی کمان سبھالے رہے ادھیاکش بھلے ہی وہ زیادہ نہ رہے ہو پارٹی کے لیکن پارٹی کو ایک سوتر میں پیروکر رکھنے کی کشمتہ اس دور کے نیتاؤں میں کسی میں تھی تو وہ اٹل بیہاری باجپیش صاحب ہی تھے اور لگاتار جوچتے رہے ہار کبھی نہیں مانی اور نہ کبھی آہت ہوئے بھلے ہی ستہ ان کے ہاتھ میں رہی یا پھر ستہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہی مایوسی کبھی ان کے چہرے سے چھلکتی نہیں تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی منشا راجنیتی کی ہے ہی نہیں وہ ستہ اس لیے نہیں پانا چاہتے کہ وہ ستہ بھوگنا چاہتے وہ ستہ اس لیے پانا چاہتے تھے کہ راستیتہ کو پربل کیا جائے راست کو مہان کیا جائے راست کو مہان بنانے میں جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان کو عملی جامعہ پہنایا جائے کرگل یدھ میں ان کا پراکرم سامنے آیا تھا اس طریقے سے بھی اٹل بہاری واجبی صاحب کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کرگل سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے رشتوں کو مدھر بنانے کیلئے پرکریہ شروع کر دی تھی لیکن جب پاکستان نے پیٹ میں چھپکے سے جھورا بھونکا اس کے بعد انہوں نے اپنا پراکرم بھی دکھایا کرگل کی اوچھی چھوٹیوں پر جہاں پر پاکستانی سینک آکھا ٹک گئے تھے وہاں قبضہ کر لیا تھا کشمیر سے لہ تک کی لائف لائن کو توڑ کر وہ کشمیر میں انٹر کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے منصوبوں پر گیڑ سے دو مہینوں میں ہی پانی پھیر کر رکھ دیا اور اس کے بعد پوکھرن تو آپ کو یاد کی ہوگا کئی دیشوں میں خاص طور پر امریکہ جیسی مہاشرکتی نے ڈرائیا بھی دھمکایا بھی بہت سے سینکشن بھی لگا دیئے لیکن بردار منطوری نارند مودی کو وہ کئی بار بات پڑھاتے بھی نظر آئے اور ان کا رشتہ بنانے کا انداز جو تھا سبھی سے رشتے نبھانے کی کلا جو ان میں تھی وہ واقعی اکلپنیت تھی پھر چاہے وہ شیرومنی اکالی دل جو کی بہت پرانا سہیوگی رہا این ڈی اے کا اے آئی ڈی ایم کے ہو پرنمول کانگریس ہو ممتہ بنار جی کی جو آج کے دور میں موجودہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سب سے پڑی پراتی تندیوں میں سے ایک ہے اور لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانے ساتھی ہیں لیکن ایٹل بیہاری باجپیس صاحب کے دور میں وہ این ڈی اے کا ہی پارٹ رہی ہیں جے ڈیو اسی دور میں علاقے اس دوران دوسرے نام سے جانی جاتی تھی یہ پارٹی جورج فرنانڈیس اس کے کرتا تھرتا ہوا کرتے تو چاہے راجی کی کوئی بھی کشیتری پارٹی ہو بہت سی پارٹیوں کا سمرتن حاصل کر اٹل بیہاری باجپیس صاحب نے انیس سو نینیانوے میں این ڈی اے کا گٹھن کرتے ہوئے اپنی سرکار بنائی تھی لیکن بہت ہی کم ایسے لمحے آئے جب کسی کشیتری پارٹی کو کسی بات سے یا ٹل بیہاری باجپیس صاحب کے وحوار سے ان کے ترکوں سے ان کی کارے شیلی سے کوئی سمسے آ رہی ہو تو ایک انسان میں اگر اپار پرتبھائیں دیکھنے ہو مختلف کردار دیکھنے ہو کبھی ہیدے دیکھنا ہو یا فالادی جگر دیکھنا ہو دیونگت پردان مطیعہ ٹل بیہاری باجپیس اس آئینے میں ساکشات اترتے ہیں ایک ایسے نیتا جو صدن میں دوسری در یعنی کی کانگریس جو کہ ان کی سب سے بڑی پرتبھندی تھی اس کی نیتا اندیرہ گاندھی کو درگا کی اپاہتی دیتے نظر آئے درگا کی سنگیہ دیتے نظر آئے ایسا کوئی بڑے دل والا نیتا ہی کر سکتا ہے یقینا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس طریقے سے پوروی پاکستان میں خماستان مچا پشمی پاکستان نے اس کی سیناؤں نے اس کے سیاستداروں نے جو کچھ پشمی پاکستان پوروی پاکستان کے ساتھ کیا ان کی آکانکشاہ ان کی حسنتوں کا گرات پھوٹنی کی کوشش کی اور اس کے بعد کہنے لگا اتیا چاروں پر اتر آیا پشمی پاکستان اور لگاتار اس کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا پوروی پاکستان کے ساتھ انت میں ہار کر تھک کر پوروی پاکستان نے الہیدہ پشمی پاکستان سے ہونے کی اپنی منشاہ ظاہر کی اور اس کے بعد جب سینہ کا اتیا چار بڑھا پشمی پاکستان کی سینہ کا اتیا چار پوروی پاکستان پر بڑھتا چلا گیا وہاں تشدد ہوئے ایٹو سدیس ہوئیں دھوگیوں کو مارا گیا تو اندریا کاندھی ہی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے بانگلہ دیش کے نرمان میں اپنی بھومی کا ادا کی تھی اور پھر جب پشمی پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ چھیڑ دی تو اس کا مہتوڑ جواب دینے سے بھی نہیں چونکی تھی جبکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امیرکا ہے چین جیسی شکتی ہے راجنیتی چاہے پکشکی ہو یا بپکشکی سب ہی کا سممان کرتے تھے اٹل بیہاری باج پہ اور ان کی قویتاؤں کو جو سنگرہ ہے انہیں پڑھ کر مہنو ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ راجنیتگی ہوں ان کے بھاو ان کی قویتاؤں میں مختلف جو کنٹینٹس ہوا کرتے تھے الگ الگ جو مسودے ہوا کرتے تھے الگ الگ وشیوں پر جو اپنے دلوں کے وہ بھاو رکھا کرتے تھے اگر کوئی سہج طریقے سے انہیں پڑھے تو شاید بھول ہی جائے کہ وہ کوئی راجنیتگی بھی تھے لیکن جیسا کی ہم نے کہا کہ ان کے کردار مختلف تھے اور ہر کردار میں جب وہ اترتے تھے تو ان سے اوپر کوئی نظر نہیں آتا تھا پھر چاہے ایز ای پولیٹیشین یا پھر ایز ای پویٹ اور جیون کہ ان کی جو دھارنہ ہے کتنی سادھارن سی تھی کتنی سادگی بھری تھی کچڑی خانہ بہت پسند تھا انہیں ایک برہمن پریوار میں جنمی اٹل بیہاری واجش پئی سالو سال راجنیتی میں سنگھرش تو کرتے رہے لیکن ستہ کے لیے نہیں اپنی سوچ کے لیے دیش کو مہان اور مہان کیسے بنایا جاتا ہے اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے یہی ایک سوپن تھا دیونگت پردھار من پیہ تل بیہاری واجش پئی صاحب کا تو اس وقت تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بات چیت کرتے ہوئے پی ایم نریندر مودی اور اب یہاں سے مدہ لیتے ہوئے سب ہی سے مل کر کیونکہ آج ان کا دورہ بھی ہے لخنو کا آج وہ دو بجے کے آس پاس لخنو پہنچیں گے جو ہاں پر پہلے سے ہی حالات ٹھیک نہیں تھے حالانکہ اب یوگی سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ بردھار من پیہ نریندر مودی کی یافترہ کے لیے بشیش انتظام کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر آج لوگ بھون میں پہنچیں گے آڈیٹوریم میں وہاں لوگوں کو سمبودھت بھی وہ کریں گے اور خاص بات یہ چونکہ آج اٹل بیہاری واج پیس صاحب کی چینتی ہے آج ایک بہت بڑی اٹھارہ سے بیس فٹ کی پراتیمہ کا اٹل بیہاری واج پیس صاحب کی پراتیمہ کا آناورن بھی کیا جائے گا اٹل جی کی آواز ابھی بھی گونج رہی ہے وہ کہتے تھے کہ بھارت ہمالہ اس کا مستق ہمالہ اس کا مستق یہ وندن کی بھومی ہے ابھیناندن کی بھومی ہے یہ ترپن کی بھومی ہے یہ ارپن کی بھومی ہے اس کا کنکر کنکر شنکر ہے اس کا بندو بندو گنگا چل ہے ہم جییں گے تو اس کے لیے مریں گے تو اس کے لیے وہ نشچل سنگ سمیت مسکان کھو گئی ہے پنچے تطب میں ویلین ہو گئی ہے پر ویجائے اور ویکاس کا ادھوش آج بھی ہمارے بھارت میں گنجائمان ہے دیشواسیوں ان کے بنائے راستوں سدھانتوں کے پرکاش تمب کی روشنی نیو انڈیا کے ورطمان اور بھوش کو اوڈی امان بنا رہی ہے گتیمان بنا رہی ہے وشو کے آکاش پر انڈیا ہیز آرائیوڈ کی ایبارت لکھ چکا ہے بھارت شت شت پرنام کوٹی کوٹی وندن شدھے اٹل جی کو جنہوں نے ہم سب کو یہ پریرنا دی آپ سبھی سے نیویدن ہے کہ ایک ایک کر کے شدھے اٹل جی کو پشپانجلی ارپیت کریں ماننیئے راشپتی جی ماننیئے پردھان منتری جی اب پرستان کر رہے ہیں تو اب پرستان کرتے ہوئے پردھان منتری اٹل بیہاری انہوں نے کہا کہ بادھائیں آتی ہیں آواج پہی کو پشپ ارپت کرنے کے بعد پی امودی اور ایک ایک کراب سبھی وشیش وکڑمانی مہمان جو ہیں وہ پرستان کرتے ہوئے تو جہاں کا کنکر کنکر شنکر ہے جہاں کی بوند بوند گنگا چل ہے اس طریقے سے اپنے دیش اپنی مٹی اپنے وطن کی ابھی ویقتی کیا کرتے تھے اٹل بیہاری واج پہی جی دیش پریم انہوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا انگریزوں کے دور سے ہی اٹل بیہاری واج پہی نے دیش سے محبت دیش سے پریم کرنا سیکھا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ ان کا وطن کتنا ماہان ہے ان کا دیش کتنا سمجھ ہے اور اس کی سمجھ طاقت کو برقرار رکھنا ہے وکاس کی خطی پر آگے دوڑانا ہے پھلال یہ تصویریں سمجھتی ستھل کی جہاں پر پی ایم نریندر مودی مہمہی مرازپتی رامنات کو وند اور مختلف کیندری منتری یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اب ایک 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 ارپرستان کرتے ہوئے مہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہم موسیقی